بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں قدر ریاض شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مزدر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک کے تمام مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے جمہوریت پہی مستحکم ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو دہشتگردی کے خلاف پاکستان نے اسی ہزار جانوں کی قربانی دی اس کے باوجود ہمیں خطرناک ملک کہا گیا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذرہ تمام مارگلہ ڈائیلوگ سے خطاب کرتے ہوئے مزدر اعظم نے کہا ہمیں اتحادی کہا جاتا رہا پھر اتحادی پر حملے بھی ہوتا رہے اپنا موقف دنیا بھر میں اجا کر کرنے کا بہتر پلیٹ فارم میسر نہیں ہوا بھارت کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے مغرب اس پر تنقید نہیں کرتا وزیراعظم ابنان خان کا دورہ لاہور گورنر پنجاب اور وزیراعالہ سے ملاقاتیں صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ سانحہ سیالکورٹ کی تحقیقات میں پیش رکھ کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کا اس پار بزدار سے ملاقات میں کہنا تھا آئندہ سانحہ سیالکورٹ جیسے واقعات کو سکتی سے روکا جائے اس نویت کے واقعات کی روک تھام کے لیے سیاسی اور انتظامی قیادت مرشترے کا حکمت عملی تیہ کرے خدشات حقیقت کا روپ تھار گئے کرونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون پاکستان پہنچ گیا کراچی میں ریپوٹ ہونے والے اومیکرون کیس کی تصدیق ہو گئی قومی ادارہ سہت کے مطابق پاکستان میں یہ پہلا تصدیق شدہ کیس ہے جبکہ مجتبہ نمونوں کی تشخیص کے لیے مسلسل نگرانی جاری ہے قومی ادارہ سہت نے بچاؤں کے لیے ویکسٹینیشن ہی دواحد حل قرار دے دیا توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق چیف جج رانہ شمیم پر فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ موقر عدالت نے ایک بار پھر ان سے بیان حلفی طلب کر لیا نواسے نے اصل بیان حلفی برطانیہ سے بھیج دیا تین روز میں عدالت پہن جائے گا رانہ شمیم کا عدالت میں موقف چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کوئی تین سال بعد زندہ ہو کر آ جائے تو اس کے پاس کوئی گرانڈ تو ہونی چاہیے انہوں نے کہا رانہ شمیم کہتے ہیں نوٹری پبلک نے دستاویز لیگ کی اگر یہ جواب برطانیہ میں ریگولیٹر کو بھیج دے تو نوٹری پبلک کے لیے مسئلہ بن جائے گا کوئیٹا کے ینگ ڈاکٹرز کے اختجاج میں مزید شدت ڈاکٹرز کا ریڈ زون کی جانے مارچ پولیس سے جھڑ پیں سیکیورٹی فورسز نے کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیئے صورتحال کشیدہ پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز بھی اختجاج میں شریک آگے بہنے میں ناکامی بھر مظاہرین نے فوارہ چوک پر ہی دھرنا دے دیا رمضان شگر مل ریفرنز حمزہ شہباز نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بریت کی درخواست طائر کر دی حمزہ شہباز نے موقف اپنایا کہ نیب ریفرنز بدنیتی اور سیاسی بنیاد پر مبنی ہے نالا رمضان شگر مل یا کسی پرائیوٹ ادارے کی ملکیت نہیں جنب ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں عدالت بری کرنے کا حکم جاری کرے اپوسیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں مہنگائی کے مال عوام ہاتھ اٹھا کر حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں لوگوں کا چینہ محال ہو گیا بچوں کے دودھ اور عدویات کی قیمتیں اسمان سے باتے کرنے لگیں مانی لانڈرنگ اور اساسا جات کیس میں پیشی کے موقع پر شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی سماعت 20 دسمبر تک ملت ہوئے شیخ رشید نے پی ڈی ایم کو پھر سے ٹائنٹائے فش قرار دے دیا راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا اسی ہلکے الیکشن میں اہب ہے اکثریت پی ٹائے کے ووٹرز کی ہے اوپوزیشن ووٹنگ مشین پر پھڑا ڈالے حکومت تیار ہے پھر داندلی کا شور مچے گا جو پاکستان کے جھنڈے تلے آئے امت سے رہنے کی ذمہ داری لے اس سے بات ہو سکتی ہے شیخ رشید نے مزید کہا سائبر کرائم ونگ کو مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں پولس میں دو ہزار اور ایف آئیے میں نو ہزار بھرتیاں ہوں گی فواہ چوہدری نے نون لیگ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ معورہ عطالت قتل کا دعویٰ کر دیا لاہور سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ انیس سو نوے کے بعد پولیس سسٹم کو تباہ کیا گیا تب سے اب تک ساڑھے پانچ ہزار افراد معورہ عطالت قتل ہوئے پرویس مشارف کی حکومت آتا ہی جالی پولیس مقابلوں کا سلسلہ رک گیا سری لنکن مینجر پریانتھا کمارا قتل کیس مزید اٹھارہ ملزمان گجرامالا کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ملزمان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمان منظور پولیس اب تک باون ملزمان کو عدالت میں پیش کر چکی گزرستہ سمات میں بھی عدالت نے چونتیس ملزمان کا اکیس دسمبر کو جسمانی ریمان دیا راولپنڈی میں ڈیالا روٹ پر سکول وین پر فائرنگ فائرنگ سے ڈرائیور سخمی سکول وین میں سوار بچے محفوظ رہے آئی جی پنجاب کا واقعہ کا نوٹس آرپیو راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد فائرنگ کو ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا پنجاب اور سندھ میں انصداد پولیو مہم کا آغاز وزرعالہ پنجاب عثمان مزدار اور وزرعالہ سندھ نے بچوں کو کترے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا مہم تیرہ سے انیس دسمبر تک جاری رہے گی پنجاب میں ایک کروڑ ستر لاکھ اور سندھ کے تیس ازلا میں نوے لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلاے جائیں گے کراچی کے علاقے پچیل پڑا میں زمین کے تنازے پر کولیاں چل گئیں بہن بھائی جانبہا کے ایک شخص زخمی ہو گئے پولیس کی مطابق دو ملزمان نے گھر میں گھز کر فائرنگ کی ملزمان اور مقتلین آپس میں رشتہ دار ہیں ان کا بھائی گاؤں میں زمین کی ملقیت پر تنازہ چل رہا ہے پولیس نے جائے وکوہ سے شباہی دکچے کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کے بعد کراچی میں بھی آلودگی بڑھنے لگی آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں دسویں کی بجائے چھٹے نمبر پر آ گیا لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار ائر کالٹی انڈیکس 321 ریکارڈ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے تیبی ماہرین کی عوام کو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے اور ماسک اور سنگلاسز کے استعمال کی ہدایت کر دی پاکستان میں سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشکیں القصہ سوئم کا آغاز جوانوں نے پیشہ بنانا مہارت کا امنی مظاہرہ کیا ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق مشترکہ مشکوں کا مقصد دیسی ساختہ بارودی مواد کو چکانے لگانے کی مہارتوں میں اضافہ اور موصر دفاع کو یقینی بنانا ہے رائل سعودی لینڈ فورسز پاک فوج کے دستے میں شامل مشک میں راستوں کی تلاش کمپاؤنڈ اور گاڑیوں کی کلیرنس شامل پاک بحریہ کا پہلا گائیڈ میزائل ائر ڈیفنس فریگیٹ پی این ایس تغرل سری لنکا پہنچ گیا کولمبو میں شاندار استقبال سری لنکن نیوی کے بینڈ نے دونوں ممالک کے ملی نگموں کی دھونے بجائیں جہاز کے کمانڈ آفیسر سری لنکن بحریہ کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے پی این ایس تغرل سری لنکن بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشکوں میں بھی حصہ لے گا امریکہ میں توفانی بگولوں کی تباہی سو سے زائد افراد حلاق درجنوں لاپتہ سینکڑوں مکانات مسمار لمحوں میں بسے بسائے علاقے کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگے ائر پورٹس پر کھڑے تیارے سیکنڈوں میں کارٹ کبار میں تقدیل کینٹرکی میں اسی افراد کی حلاقت کی تصدیق اموات میں اضافے کا خدشہ مختلف ریاستوں میں پانچ لاکھ سے زائد گھروں میں بجلی بھی منقطع امریکی صدر جیو بائجن نے توفانی بگولوں کو امریکی تاریخ کا بترین توفان قرار دے دیا خطے میں نئی جنگ کی دستک اسرائیل نے ایران کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو ایران پر حملے کی تیاری کا حکم وزیر دفاع کہتے ہیں حملے کی تاریخ اور وقت بھی تہہ کر لیا ہے ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا عالمی برادری جان گئی ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا مورال تباہ قابض فوج کے افسر نے خودکشی کر لی کمانڈر میجر پروندر سنگھ نے زلہ رامین میں اپنی ہی سرکاری رہشگاہ پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا دوزار ساتھ سے آج تک مقبوضہ وادی میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بان سو چوبیس ہو گئی اسرائیلی وزرعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ ولی اہد شیخ محمد بن زائد سے ملاقات دونوں مالک کے درمیان اقتصادی اور دفاعی شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال اسرائیل یو اے تعلقات قائم ہونے کے بعد اسرائیلی وزرعظم کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے شاکینے کرکٹ کا انتظار ختم پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میٹ آپ سے کچھ دیر بعد کراچی کے نیشنل سٹیٹیم میں کھیلا جا رہا ہے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کو آسان حریف نہیں سمجھتے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھیں گے فیصل حسنین پی سی بی کے نئے چیف ایگزیکٹیو مقرر جنوری دو ہزار بائیس میں باقاعدہ طور پر چارٹ سنبھالیں گے فیصل حسنین آئی سی سی کے فائنینشل آفیسر اور زمبابوے کرکٹ بورڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں ہیڈلائنز اپنے جانی نیو سٹوڈیوز سے فیل رکھ کے لیے اتنا ہے مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی